اہم قومی معاملات پر تمام سٹیک ہولڈرز کی ہماہنگی دشمن کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے بے پناہ قربانیوں سے داخلی سلامتی اور استحقام حاصل کیا آرمی چیف کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کہا ملکی داروں کی مدد کے لیے آئین کے تحت فرائز انجام دیتے رہیں گے تین دفعہ کے وزیراعظم نواز شریف کی صحصے متعلق سب سے بڑی خبر نواز شریف کا علاج ملک کے اندر ممکن نہیں رہا میڈیکل زرائے نے 24 نیوز کو بتایا کہ مرز کی مکمل تشخیص کے بغیر علاج نہیں ہو سکتا نواز شریف کے پیٹ لیکس گرنے کے تشخیص کے لیے جینیٹک ٹیسٹ ہونا ضروری ہے اور یہ سہولت پاکستان میں ممکن نہیں سابق وزیراعظم کے مکمل تشخیص میں تاخیر ان کی زندگی کے لیے خطرناک ہے اس بیماری کے ساتھ دل اور گردوں کا علاج بھی ملک میں مشکل چودری شگر ملز کیس میں مریم نواز کو میرٹ پر زمانت مل گئی لاہور ہائی کوٹ کا ایک ایک کروڑ روپے کے دو مچل کے اور سات کروڑ روپے جمع کرانے کا حکم مریم نواز دیرونے ملک نہیں جا سکیں گی نائب مریم نواز پر الزام ثابت کرنے میں ناکام رہا عدالت کا تحریری فیصلہ مریم نواز کی زمانت پر لیگی کارکنوں کا جشن وزیراعظم عمران خان نے ملک بھر میں لنگر خانوں کا جال بچھانے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں بے روزگاروں کو گھر کے دہلیس پر راشن مہیا کیا جائے گا قومہ پر مشکل وقت آتے ہیں یورپ میں بھی سوپ کیچن کھلے تھے پی ٹی آئی حکومت کا پہلا مالی سال پاکستانیوں پر بہت بھاری پاکستانیوں کی دولت میں آسطن پچیس فیصد کمی ریکارڈ ہوئی دولت میں کمی کی یہ شرحہ بھی دنیا میں سب سے زیادہ سٹاک مارکیٹ میں سب سے زیادہ بندی کا ریکارڈ بھی پاکستان ہی کے نام رہا گلوبل ویلتھ ریپورٹ میں انکشاف نوجوانوں کے لیے دو لاکھ سکولرشپ وزیراعظم نے اندرگریجوئر سکولرشپ پروگرام کا آغاز کا اعلان کر دیا یہ منصوبہ ہم نے دوہزار آٹھ میں شروع کیا تھا آپ نے صرف منصوبے کا نام تبدیل کیا ہم نے اٹھارہ عرب روپے مالیت کے ساڑھے تین لاکھ سکولرشپس تھی شہباز شریف کا ٹھوی سابق وزیر خزانہ اس حاق دار کو بڑا ریلیف مل گیا انٹرپول نے گرفتاری سے انکار کر دیا انٹرپول نے کلین چٹ دے کر ڈیٹا حضف کرنے کی ہدایت بھی کر دی مرے مورنزیب کا کہنا ہے انٹرپول کا فیصلہ چور اور ڈاکو کہنے والوں کے مو پر تماشا ہے جو عزم آپ لے کر آئے ہیں جو مقصد آپ لے کر آئے ہیں انشاءاللہ ہم مقصد کے حصول کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں میں تو ایک دو روز سے آپ سے نفتبو کرتا ہوں اس حوالے سے بھی کہ ہم نے اگلے مراحب تک جانا ہے لیکن آج تمام سیاسی جماعتوں کے حضب اختلاف کے تمام قائدین نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ اس اجتماعہ کے اٹھنے کا فیفہ بھی ہم نے کہا ہے آپ نے لے کر آئے ہیں بیدار میں استقامت کے ساپ بیٹھے ہوئے ہیں تمام سیاسی جماعتوں نے یقین دلایا ہے کہ وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے جو مقصد آپ لے کر آئے ہم اس کے قریب پر ہوتے چلے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمن کا مارس کی شرکہ سے خطاب مولانا کا سخت موقف برف کیسے پکھلے گی حکومت نے مسالحت کی کوششیں تیز کر دیں مذاکراتی ٹیم کی فضل الرحمن کی رہائش کا آمد رہبر کمیٹی سے ملاقات چودری برادران بھی مولانا فضل الرحمن سے ملیں گے آج ہمارا یہ جو اجلاس ہے اس میں سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم ازادی مارچ کے مطالبات کی سیاسی اور جمہوری انداز میں بھرپور حمایت جاری رکھیں گے اور کوئی بھی ایسا قدم جو ماورائے آئین ہو جو غیر جمہوری ہو ہم اس کی حمایت نہیں کرتے مسلم لگ نون نے کسی بھی پرتشدود اور غیر جمہوری احتجاج کی حمایت سے انکار کر دیا کیا اپوزیشن اتحاد میں پھوٹ پڑ گئی کیا مولانا کا احتجاج پرتشدود ہونے جا رہا تھا نئے سوال اٹھ گئے مولانا کی زیرے صدارت اپوزیشن کی نو جناتوں کی اے پی سین فضل الرحمن کا نون لیگ اور پیپل سٹارٹی سے اپنی پوزیشن واضح کرنے کا مطالبہ کہا خدارہ عوام کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکیں دونوں جماعتوں نے مولانا کا غصہ تھنڈا کیا کنٹینر پر مولانا کے ساتھ ہاتھ لہرائیا یا جیتی کا پیغام دیا کیا ہمیں بھی دھرنے میں شامل ہونا چاہیے مشورہ دیں تو آپ کی تجاویز کوٹ کمیٹی میں رکھوں گا نلاور بھٹو نے عوام سے رائے مانگ لی کہتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں تاریخی تھاندی ہوئی عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اہم قومی معاملات پر تمام سٹیک ہولڈرز کی ہمہہنگی دشمن کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے بے پناہ قربانیوں سے داخلی سلامتی اور استحقام حاصل کیا آرمی چیف کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کہا ملکی داروں کی مدد کے لیے آئین کے تحت فرائض انجام دیتے رہیں گے تین دفعہ کے وزیراعظم نواز شریف کی صحصے متعلق سب سے بڑی خبر نواز شریف کا علاج ملک کے اندر ممکن نہیں رہا میڈیکل ذرائع نے 24 نیوز کو بتایا کہ مرز کی مکمل تشخیص کے بغیر علاج نہیں ہو سکتا نواز شریف کے پریٹ لیکس گرنے کے تشخیص کے لیے جینیٹک ڈسٹ ہونا ضروری ہے اور یہ سہولت پاکستان میں ممکن نہیں سابق وزیراعظم کے مکمل تشخیص میں تاخیر ان کے زندگی کے لیے خطرناک ہے اس بیماری کے ساتھ دل اور گردوں کا علاج بھی ملک میں مشکل چودری شگر ملز کیس میں مریم نواز کو میرٹ پر زمانت مل گئی لاہور ہائی کورٹ کا ایک ایک کروڑ روپے کے دو مچل کے اور سات کروڑ روپے جمع کرانے کا حکم مریم نواز بیرون ملک نہیں جا سکیں گی نائب مریم نواز پر الزام ثابت کرنے میں ناکام رہا عدالت کا تحریری فیصلہ مریم نواز کی زمانت پر لیگی کارکنوں کا جشن وزیراعظم عمران خان نے ملک بھر میں لنگر خانوں کا جال بچھانے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں بے روزگاروں کو گھر کے دہلیس پر راشن مہیا کیا جائے گا قومہ پر مشکل وقت آتے ہیں یورپ میں بھی سوپ کیچن کھلے تھے پی ٹی آئی حکومت کا پہلا مالی سال پاکستانیوں پر بہت بھاری پاکستانیوں کی دولت میں آسطن 25 فیصد کمی ریکارٹ ہوئی دولت میں کمی کی یہ شرحہ بھی دنیا میں سب سے زیادہ سٹاک مارکیٹ میں سب سے زیادہ بندی کا ریکارٹ بھی پاکستان ہی کے نام رہا گلوبل ویلتھ ریپورٹ میں انکشاف نوجوانوں کے لیے دو لاکھ سکولرشپ وزیر آزم نے انڈر گریجوئٹ سکولرشپ پروگرام کا آغاز کا اعلان کر دیا یہ منصوبہ ہم نے دوہزار آٹھ میں شروع کیا تھا آپ نے صرف منصوبے کا نام تبدیل کیا ہم نے اٹھارہ عرب روپے مالیت کے ساڑھے تین لاکھ سکولرشپ تین شہباز شریف کا ٹویٹ سابق وزیر خزانہ اس حاق ڈار کو بڑا ریلیف مل گیا انٹر پول نے گرفتاری سے انکار کر دیا انٹر پول نے کلین چٹ دے کر ڈیٹا حضف کرنے کی ہدایت بھی کر دی مرے مورنزیب کا کہنا ہے انٹر پول کا فیصلہ چور اور ڈاکو کہنے والوں کے مو پر تماشا ہے جو عزم آپ لے کر آئے ہیں جو مقصد آپ لے کر آئے ہیں انشاءاللہ ہم مقصد کے حصول کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں میں تو ایک دور سے آپ سے نفتگو کرتا ہوں اس حوالے سے بھی کہ ہم نے اگلے مراحب تک جانا ہے لیکن آج تمام سیاسی جماعتوں کے حضب اختلاف کے تمام قائدین نے متفقہ طور پر کہا ہے کہ اس اجتماع کے اٹھنے کا فیفہ بھی ہم نے کہا ہے آپ نے نہیں کرنا بیداد میں استقامت کے ساپ بیٹھے ہوئے ہیں تمام سیاسی جماعتوں نے یقین دلایا ہے کہ وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے جو مقصد آپ لے کر آئے ہم اس کے قریب پر ہوتے چلے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کا مارس کے شرکہ سے خطاب مولانا کا سخت موقف برف کیسے پگھلے گی حکومت نے مسالحت کی کوششیں تیز کر دیں مذاکراتی ٹیم کی فضل الرحمان کی رہائش کا آمد رہبر کمیٹی سے ملاقات شادری برادران بھی مولانا فضل الرحمان سے ملیں گے آج ہمارا یہ جو اجلاس ہے اس میں سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم ازادی مارچ کے مطالبات کی سیاسی اور جمہوری انداز میں بھرپور حمایت جاری رکھیں گے اور کوئی بھی ایسا قدم جو ماورائے آئین ہو جو غیر جمہوری ہو ہم اس کی حمایت نہیں کرتے مسلم لگنون نے کسی بھی پرتشدود اور غیر جمہوری احتجاج کی حمایت سے انکار کر دیا کیا اپوزیشن اتحاد میں پھوٹ پڑ گئی؟ کیا مولانا کا احتجاج پرتشدود ہونے جا رہا تھا؟ نئے سوال اٹھ گئے مولانا کی زیر سدارت اپوزیشن کی نو جناتوں کی اے پی سین فضل شاہدری شوگر ملز کیس میں مریم نواز کو زمانت مل گئی لاہور ہائی کورٹ کا ایک ایک کروڑ روپے کے دو مجھل کے جمع کرانے کا حکم دیرونے ملک نہیں جا سکیں گی پاسپورٹ عدالت میں جمع کرانے کی ہدایت نائب مریم نواز پر الزام ثابت کرنے میں ناکام رہا عدالت کا تحریری فیصلہ موسیقی